السلام علیکم فرنس آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ملٹی ٹیکنیکل یوٹیوب چینل اور میں ہوں انجنئر فاروق احمد فرنس آج کی ویڈیو میں ہم ٹینک نائن انچ اینگل گرینڈر جو ہے اس میں فالٹ آیا ہے وہ چک کرتے ہیں اس میں جو اس کا فرنٹ ایڈ ہے اس میں سے کافی آواز آ رہی ہے تو کسی نے اس دوست نے اس کو چوٹ سے اس کا نٹ جو ہے وہ اپن کی ہے جس وجہ سے اس کے فرنٹ ایڈ میں پرابلم آئی ہے تو ابھی ہم اس کو آن کریں گے آن کر کے اس کو چک کرتے ہیں جی فرنس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کافی زیادہ ساؤنڈ آ رہی ہے تو ابھی ہم اس کو اپن کریں گے اپن کر کے اس کو چک کرتے ہیں کہ اس میں فالٹ کیا ہے اس نٹ کے اوپر کسی نے چوٹ لگائی ہے جس وجہ سے پرابلم آئی ہے فرنس سب سے پہلے ہم اس کے کاربن نکالتے ہیں تاکہ اوپن کرتے وقت اس کے کاربن انسائیڈ ٹوٹ نہ سکیں تو ہم نے کاربن ریموو کر دیئے اب ہم اس کے فرنٹ ہیڈ کے جو باڈی سکریوز ہیں وہ ریموو کریں گے یہ چار سکریوز ہیں یہ چاروں کے چاروں ہم پہلے ریموو کریں گے جی فرنٹس تو ہم نے یہ جو سکریوز ہیں یہ ریموو کر لیے اس کے بعد ان سکریوز کو اوپن کرنے کے بعد اب ہم اس کے آر میچر کو باہر نکالتے ہیں تو فرنٹس آر میچر کو ہم نے باہر نکال لیے اس کے بعد اس کے جو فرنٹ گیر ہے جو اس کا بگ گیر ہے وہ اوپن کریں گے کیونکہ یہ جو بگ گیر ہے اس کو کھولیں گے تو پتا چلے گا اس میں پرابلم کیا ہے جی فرنٹس تو ہم اس کے الکی سکریوز جو ہیں یہ ریموو کرتے ہیں یہ الکی سکریوز ریموو کرنے کے بعد اس کا جو گیر سیٹ ہے وہ باہر نکال لیں گے تاکہ انسائیڈ اس کی جو پرابلم ہے اس کا پتا چل سکے تو فرنٹس یہ الکی سکریوز جو ہیں وہ ہم نے ریموو کر لیے اس کے بعد اس کو بغیر جائزہ لیتے ہیں کہ اس کے انسائیڈ جو فالٹ آیا ہے وہ کس وجہ سے ہے تو فرنٹس اس کی جو گریس ہے وہ بھی کام ہے اور یہ آپ چھوٹا بیرنگ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا بیرنگ جو ہے یہ کافی سپیس آ چکا ہے اس میں تو اب اس بیرنگ کو پش کریں گے اور اس کی گریس جو ہے وہ انسائیڈ گریس کرتے ہیں کیونکہ انسائیڈ گریس بھی کافی کام ہے اور یہ جو سمال بیرنگ ہے وہ بھی اپنی جگہ سے نکل چکا ہے تو شاف سے جو بیرنگ ہے وہ کافی پیچھے ہے جس وجہ سے اس میں پروبلم آ رہی تھی تو اس کو لبریکیشن کرتے ہیں لبریکیشن کے لیے اب ہم اس میں گریس جو ہے وہ انسائیڈ فیلنگ کرتے ہیں گریس اچھی طرح سے فیل کریں گے کیونکہ گریس کی وجہ سے جو گئے گیرز ہیں وہ اچھی رسپانس دیتے ہیں تاکہ گیر جو ہیں وہ خراب نہ ہو تو فرنڈز ابھی ہم نے یہ جو گریس ہے اس کو انسائیڈ فیل کر لیا ہے اب ہم اس میں گیر سیٹ کو دوبارہ فکس کرتے ہیں اور بیرنگ کو ہم نے اڈجسٹ کیا ہے تاکہ بیرنگ جو ہے وہ اپنی سائٹ میں فکس ہو سکے جی فرنڈز تو ابھی ہم اس کے جو الکی سکریوز ہیں وہ واپس دوبارہ فکس کرتے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے ٹائٹ کریں گے کیونکہ ان سکریوز کے اوپر کافی لوڈ ہوتا ہے اس لیے ان کو وائبریشن سے لوز نہیں ہونا چاہیے جتنا ہو سکے اچھی طرح ان کو ٹائٹ کریں گے کیونکہ یہ جو الکی سکریوز ہیں ان پہ سارا گیر کا لوڈ ہوتا ہے تو فرنڈز یہ الکی سکریوز جو ہیں یہ ہم نے فکس کر دیئے اب ہم آر میچر جو ہے اس کو دوبارہ باڈی کے اندر فکس کریں گے اور باڈی میں فکس کرنے کے بعد اس کو چلا کر اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں تو یوں فرنڈز ہم نے اس گرائنڈر کی جو ایکسٹرا ساؤنڈ آ رہی تھی اس کا حل یہ تھا کہ اس میں لوبریکیشن کم تھی اور اس کا جو سمال بیرنگ ہے گیر سیٹ کا جو بگ گیر کا سمال بیرنگ ہے وہ اپنی سیڈ سے لوز ہو چکا تھا تو جس وجہ سے اس میں کافی زیادہ نوائز آ رہا تھا جی فرنڈز تو یہ ہم نے جو لاسٹ سکروو ہے وہ فکس کر دیا ہے اس کے بعد اس میں کاربن انسائیڈ فکس کرتے ہیں جی فرنڈز تو سکرووز کو فکس کرنے کے بعد اس میں ہم کاربن ان کرتے ہیں اور فرنڈز کاربن جو ہیں وہ پروپر فکس اپنے وے میں رکھتے ہوئے اڈجسٹ کریں گے اور اس کا کاربن کیپ جو ہے وہ لگا دیں گے تو یہ اے سائیڈ کا ہم نے ایک سائیڈ کا کاربن کیپ لگا دیا ہے اب ہم دوسرا کاربن جو ہے وہ ان کرتے ہیں تو یہ ہم نے بی سائیڈ کا کاربن جو ہے وہ ان کی ہے اس کے بعد اس کے اوپر اس کا کیپ لگائیں گے تو فرنڈز جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ترہاست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ ہونے والی انفرمیٹر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت مل سکے تو فرنڈز ہم اس کو آن کر کے ایک دفعہ چیک کرتے ہیں جی فرنڈز تو ہمارا گرینڈر جو ہے وہ اس وقت 100% ہو کے چل رہا ہے تو کیسی رہی آج کی یہ ویڈیو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے تمام دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام دوستوں کو ٹیکنیکل معلومات میسر آسکیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ